رضوال کے ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ملک ہندوستان کے کیا حالات ہیں یا ملک ہندوستان میں کیا چل رہا ہے یا ایسے لوگ جو کہ فیس بک ووٹس اپ پر سارا دن اپنا گزار دیتے ہیں اس کے بعد رات کو آرام سے چادتان کر کے سوچاتے ہیں لیکن ان لوگ کو نہیں معلوم کہ آخرکار مذہب اسلام کو لے کر کے کیا چل رہا ہے وہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں اور ان کو معلوم بھی نئی اوفاتہ کے آخرکار کیا چل رہا ہے تو اس لئے آپ لوگ اس کو آگے شیئر کریے جس سے کہ ان لوگ کو بھی معلوم ہو جائے کہ ملک ہندوستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں مظفر نگر کے زلے کے خطولی میں بڑھانا روڈ پر ایک دھارم کے اسطل گرانے پہنچے آدھیکاریوں کو ویروت کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کی پولس کے ساتھ نوک جھوک بھی ہوئی انگامے کی سوچنا پر پہنچے ایش ڈی ایم نے معاملے کو شانت کرایا بعد میں اس اسطل کو گرا دیا گیا مظفر نگر زلے کے خطولی میں بڑھانا روڈ پر ایک دھارم کے اسطل گرانے پہنچے آدھیکاریوں کو ویروت کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کی پولس کے ساتھ کافی زیادہ نوک جھوک ہوئی ہنگامہ بھی ہوا لیکن ہنگامے کی سوچنا پر پہنچے ایش ڈی ایم نے معاملے کو شانت کرایا اس کے بعد دھارم کے اسطل کو گرانے کی کاروائی کی گئی پھر شاسن کا دعویٰ ہے کہ مسجد اور مدرسہ وقت کی سمپتی سے عوید روح سے بنایا جا رہا تھا جسے بلڈوزر سے دھوست کیا گیا یہاں پر آپ کو کلیر کر دیں کہ یہاں پر مسجد اور مدرسہ دونے چیزیں تھی جس کو کی پرشاسن نے بعد میں گرا دیا آپ کو بتا دیں کلیان عدی کاری پلس فورس کے ساتھ بڑھانا روڈ پہنچے یہاں نو نرمہ چت مسجد اسطل کی جانچ پرطال کی گئی یعنی کہ نئی مسجد یہاں پر بنائی گئی تھی اس کے بعد پرشاسن نے بلڈوزر منگوا کر اس کا کاربائی شروع کر دی آس پاس کے لوگوں کی بھیر اکھٹا ہو گئی اور اس کا ویرود بھی لوگوں نے کافی تعداد میں کیا اس پر کچھ دیر کے لیے پرشاسن نے جو اپنا کام تھا اس کو روک دیا ہنگامہ انہیں پر ایش ڈی ایم اندرکان درویدی موقع پر پہنچے لوگوں سے بات چیت کی گئی ہنگامہ کرنے والوں پر پولیس نے سختی کی تو معاملہ سانت ہوتا ہوا نظر آیا اس کے بعد پرشاسن نے مسجد کی دیوار اور ٹین شیٹ کو گرا ڈالا پولیس پرشاسن کے جانے کے بعد آس پاس کے لوگوں نے باقی بچہ نرمان اپنے آپ ہی گرا دیا بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ مدرسے کے ساتھ ساتھ مسجد کا نرمان کر رہے تھے اس کو لے کر پرشاسن سے شکایت بھی کی گئی تھی ایش ڈی ایم نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے دیوارے بنا کے اسے دھار میں کس طلقہ نام دے رکھا تھا جبکہ یہ بھومی وقف سمپنتی میں درج کی گئی ہے پوری طرح سے چھانویر اور جاج کے بعد ہی کاربائی کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر کہ تمام اطراکی خبریں اس وقت شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مدرسہ اور مسجد ہے لیکن یہاں پر یہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ یہ عوید طریقے سے بنایا جا رہا تھا اس لیے اس کو شہید کیا گیا ہے دوستو ساتھیوں وہاں پر لوگوں میں کافی زیادہ گصہ بھی دیکھنے کو ملا تھا لیکن اب یہ جانچ کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ آخر کار معاملہ کیا ہے دوسری طرف آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہ تو چلو خبر آئی ہے لیکن اس کے علاوہ نہ جانے کتنے مسجدوں کو بھی ابھی شہید کیا جا رہا ہے جو کہ بتا رہے ہیں کہ سڑک یا روڈ جو بھی چوڑے کیا جا رہے ہیں تو اس میں جو بھی بیچ میں آتا ہے اس کو گھرا دیا جاتا ہے اس طرح کی خبریں تمامی طرح کی شوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ اب سے کئی دن پہلے ان ناؤں میں ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا بتا جاتا ہے جو کہ تقریباً سو سال سے زیادہ پرانی ہوا کرتی تھی اس کو بھی عویض بتایا اور اس کو شہید کر دیا آخر کار کیا ہو رہا ہے لوگ مذہب اسلام کو لے کر کہ اتنی زیادہ سختی جو ہے کیوں برت رہے ہیں دوستو ساتھیوں آپ لوگ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کیجئے ہمیں آپ لوگ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا ملتے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعای خیر میں یاد رکھیں